اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ خبر آپ تک پہنچاتے ہوئے بے انتہارا جو ملال محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کی مشہور مدینہ العلم جامعہ اسلامی عائشات العلوم اکل قوا کے استاذ اول مؤسس جامعہ مولانا غلا محمد وستانوی کے برادر اخبر ونائب رئیس جامعہ حضرت حافظ اسحاق وستانوی کا آج سب انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ موصوف کئی ہفتوں سے صاحب فراش تھے آج دوپہر تین بجے جامعہ کے وسی میدان میں دسیوں ہزار طلبہ اساتذہ و اطراف کے شہروں کے سوگواران نے نماز جنازہ ادھا کی جس کے بعد مکرانی پھلی قبرستان میں مرخوم کو پیوند خاک کیا گیا سن 1989 میں جب مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے اکل کوہ کی مکرانی پھلی مسجد میں جامعہ کی بنیاد ڈالی تو سب سے پہلے بطور معلم اپنے برادر مکرم ہی سے درخواست کی اپنے بھائی کی جانب سے دی گئی اس ذمہ داری کو حافظ اسحاق مرحوم نے اپنی آخری سانس تک بخوبی نبھایا جامعہ کی تعمیر و ترقی میں آپ کا اہم کردار رہا ہے آپ کی مشفقانہ سرپرستی نے بانی جامعہ کا ہر محاص پر خوصلہ بڑھایا آپ کو قرآن مجید اور اس کی تدریس سے والحانہ محبت تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کی زائے دس چالیس برسوں پر محید تدریسی خدمات میں ہزاروں طلبہ کی تخمیل حفظ قرآن حکیم میں آپ کا کردار جھلکتا ہے اپنی سنجیدہ طبیعت کے باس آپ اساتذہ میں مقبول اور طلبہ میں محترم تھے آپ کی رہلت سے جامعہ ہندوستان بھر میں پھیلی اس کی شاخوں اور دنیا بھر میں موجود ان کے متعلقین میں رنج و عالم کی لہر دوڑ گئی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حافظ اس حاق مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دے جامعہ کے قائم کرنے اور اس کو چلانے میں جو خدمات انجام دی ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے اور زخیرہ آخرت بنائے آمین یا رب العالمین